دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دو ٹاپکس کے بارے بات کریں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم دی آر ڈیو اور لارسن اینٹوبرو کے آنے والے ٹینک کے بارے بات کریں گے جو کی ایک لائٹ ٹینک ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات کریں گے کہ یہ ایک ترشیہ کے سپرٹ ٹینک کے مقابلے میں اچھا ہوگا یا نہیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات کریں گے کہ کیسے ہمارا سوٹ ٹی ایمکی آئی اور رافال مل کر ایک گیم چینجر ثابت ہونے والے ہیں تو چلیئے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ دی آر ڈیو اور لارسن اینٹوبرو مل کر ایک نیا لائٹ ٹینک ڈیویلپ کرنے والے ہیں جو کی کے نائن وجرا ہو وزر کی چیسز کی اوپر بیسٹ ہوگی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ چائنہ کی آرمی لداک میں بہت زیادہ اگریسیولی ڈیپلائی ہو رہی ہے اور انہوں نے اپنے بہت سارے نئے ایکوئیمٹ وہاں پر ڈیپلائی کیے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے لائٹ ٹینک کو بھی وہاں پر ڈیپلائی کیا ہوا ہے ان کے لائٹ ٹینک کو ڈیپلائی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا ایریا ہی ایسا ہے کہ وہاں پر ہم ہیوی ٹینک کو ڈیپلائی نہیں کر سکتے ہیں ہم نے ابھی تک وہاں پر اپنے ٹی سیمٹی ٹو اور ٹین نائٹی ٹینک کو ڈیپلائی کیا ہوا ہے لیکن وہاں پر ہمیں ایک لائٹ ٹینک کی ضرورت ہے جو کہ کم وزنوالا ہو اور جالا فائر پاور بھی ڈیلیور کرتا ہو اس لئے ہم نے ویدیش سے ٹینک کھرینے کا کوئی فینسرہ لیا تھا جس میں رشیہ کے سپرٹ ٹینک کو چنا گیا تھا لائٹ ٹینک اس لئے بھی بہت کام آتے ہیں کیونکہ انہیں ہم بڑی جہاجوں سے ائر لفٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہوا سے ہی ڈیپلائی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آرمی کے وہیکلز کو پیرا ٹوپرز کے ساتھ ہی جہاجوں سے پیرا ڈراب کر دیا جاتا ہے ویسے ہی ان ٹینک کو بھی پیرا ڈراب کیا جا سکے گا جسے ہماری ڈیپلائیمنٹ بہت فاسٹ ہو سکتی ہے اور ان کو ان ریجنس میں بھی ڈیپلائی کیا جا سکے گا جن میں دوسرے ٹینک کو ڈیپلائی نہیں کیا جا سکتا ہے یہی کارنہ ہے کہ ایسے ٹینک کی ہمیں ضرورت ہے ہم نے ہماری تین سو کے قریب ائر ٹرانسپورٹیبل لائٹ ٹینک کی ریکوارمنٹ ہے جسے کہ ہم ریشین ٹینک سے پورا کرنے والے تھے ریشیا کا جو سپرڈ ٹینک ہے وہ اٹھارہ ٹن کا لائٹ بیٹل ٹینک ہے جس میں ایک سو پچیس میلی میٹر کی مین گن ہے جو کہ ریشیا کے مین بیٹل ٹینک سے ڈرائیو کیا گیا ہے اس ٹینک کے بارے میں ایسا کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ یہ ٹینک ریشین ٹینک ہے اور اس کی ٹیکنالوجی ٹینک اور ٹی سیونٹی ٹینک سے لے گئی ہے تو اس کے لیے جو ہمیں ایمونیشن چاہیے ہوگا وہ ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہوگا اور ہم ٹینک اور ٹینک ٹینک کے ایمونیشن کو ہی اس میں استعمال کر پائیں گے کیونکہ اس کی جو 125 ملی میٹر گن ہے وہ بھی ٹینک اور ٹینک ٹینک جیسی ہی ہے ریشین سائیڈ کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ٹینک کو پہلے کچھ مہینوں میں ہی ڈیلیور کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ابھی ڈی آ ڈی او اور لارسن این ٹو برو نے ٹیم اپ کیا ہے اور ایک 35 ٹینک کے ٹینک کو ڈیویلپ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جو کی کے نائن وجرہ 155 ملی میٹر سیل پروپیلڈ ہو ویزر کے اوپر بیسٹ ہوگا یہ سیل پروپیلڈ ہو ویزر کی چیسیز کا استعمال کرے گا اور اس کے اوپر 105 ملی میٹر کی گن لگانے کا پلین ہے لارسن این ٹو برو کے نائن وجرہ کی 100 یونٹس کو بنا رہے ہیں جو کی اس سال آرمی کو پوری طرح ڈیلیور ہو جائیں گی ابھی ڈی آ ڈی او کا پلین یہ ہے کہ کے نائن وجرہ کی چیسی کے اوپر اس میں پہلی لگی 155 ملی میٹر کی گن کو ریپلیس کر دیا جائے اس میں ایک موڈیلر ٹرٹ لگا دیا جائے اور ایک 105 ملی میٹر کی گن لگا دی جائے جو کی ایک بیلجین فرم جان کوکرل ڈیفنس ایسے نے بنائی ہے اس گن کے ساتھ ہمارے ٹینک کو 42 ڈگری ایلیویشن کے اوپر فائر کرنے کی کیویبیلٹیو مل جائے گی جو کی ماؤنٹین وارفیر میں بہت زیادہ سوٹیبل ہوگا لارسین ٹوبرو کی جو پرڈکشن لائن ہے وہ بہت زیادہ آٹومیٹڈ ہے اور وہ بہت زیادہ سپیڈ پر ان ٹینکس کو پرڈیوز کر سکتی ایسا ہو سکتا ہے کہ لارسین ٹوبرو کی پرڈکشن لائن ایک سال میں ہی سوٹ ٹینکس کو دیور کر دے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کے نائن وجرہ میں 1000 ہارس پاور کے انجن کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے اس نئے ٹینک میں بھی 1000 ہارس پاور کے انجن کا استعمال کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سی ڈی ایس جنرل بپن راوت کا کہنا تھا کہ ہمیں دیسی اور ویدیشی میں بیننس بنانا ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آرمی پہلے کچھ ٹینکس رشیہ سے خریدے اور اس کے بعد اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ان سب دیشی ٹینکس کو خریدے اس کے ساتھ ہی ہم جیسے بات کر رہے تھے رشین ٹینک کا جو وجن ہے وہ اٹھارا ٹین ہے اور ہمارے نئے ٹینک کا وجن 35 ٹین ہوگا تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا ٹینک کم کیابل ہو سکتا ہے کیونکہ جو رشین ٹینک ہے وہ ہلکا بھی ہے اور اس میں گن بھی زیادہ بڑی ہے اور وہیں جو ہمارا ٹینک ہوگا وہ زیادہ بھاری بھی ہے اور اس میں گن بھی شوٹی ہوگی ہمارا جو جو نیا ٹینک ہے وہ چائنہ کے لائٹ بیٹل ٹینک ساتھ کمپیربل ہے تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی معاملے میں کم نہیں ہوگا لیکن پھر بھی جو رشیہ کا سپرڈ ٹینک ہے وہ اٹھارہ ٹینک کا ہے اور اس میں زیادہ آجیلٹی ہوگی ان دونوں ٹینک کی پرٹیکشن کے بارے میں زیادہ جانکاری اویلبل نہیں ہے لیکن اتنا دونوں ٹینک کے بارے میں پتا ہے کہ یہ دونوں ٹینک سی نیوکلئر بائیلوجیکل اور کیمیکل ویپنز کے گینسٹ پرٹیکٹ کر سکتے ہیں رشین ٹینک کی جو انٹی ٹینک گن ہے اسے ویلڈڈ ایلومینیم آرمر سے بنایا گیا ہے جو کی ایک کمپوزٹ سکن ہے جس سے کہ اس ٹینک کا وجن کم کیا گیا ہے اس کی جو فرنٹ سے پرٹیکشن ہے وہ اسے 23 میلی میٹر ویپنز سے پرٹیکٹ کر سکتی ہے جو کہ 500 میٹر دور سے فائر کیے گئے ہوں اس کے ساتھ ہی اس ٹینک میں آپ کو ایک آٹومیٹک لوڈر بھی مل جاتا ہے جس سے آپ کے کرو کے اوپر پریشر بھی کم ہو جاتا ہے لیکن ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ جو لارسین ٹوبرو اور ڈی آر ڈیو ٹینک بناتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہم ان دون ٹینک کو کمپیر کر سکیں گے اس سے پہلے تو صرف ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ کیسے ہمارا سو تھٹی ایمکی آئی ایک کرافٹ اور رافیل ایک کرافٹ ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بالاکورٹ اے سٹائک ہوئی تھی تب ہمارے سو تھٹی ایمکی آئی اور مراج ایک کرافٹ مل کر پاکستان میں گھوسے تھے ایسا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہمارے سو تھٹی ایمکی آئی کو وہاں پر بومبگ مشن کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ ہمارے سو تھٹی ایمکی ایک کرافٹ مین طور پر اے سپیورٹی رول والے ہیں وہ ہمارے مراج اے کرافٹ کو پٹائٹ کر رہے تھے جو کی بڑا پیلوڈ کیری کر رہے تھے ہمارے سو تھٹی ایمکی اے کرافٹ دشمن کے اے کرافٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ طور پر بنائے گئے ہیں ایسے ہی ہمارے رافیل اے کرافٹ کے آ جانے کے ساتھ ان کا یہ کومبو اور جزا مجبوط ہو جائے گا اگر ہم دونوں اے کرافٹ کے بیچ میں ڈیٹر لنک اچیو کر پاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ کیبابل اے کرافٹ فورس بن جاتی ہے ہمارے دونوں اے کرافٹ کا جو سٹرائک پیکج ہوگا وہ بہت زیادہ مجبوط ہوگا ہمارا رافیل اے کرافٹ بہت طرح کے مشنز کر پائے گا اور وہیں ہمارا سو تھٹی ایم کے اے کرافٹ اپنے اے سپیورٹی مشنز کی اوپر دھیان دے پائے گا اس کے ساتھ ہمارا جو رافیل اے کرافٹ ہے اپنی میٹی اور مسائل کے ساتھ ایک بہت اشہ بیانڈ ویجل رینج کومبیٹنٹ بن جاتا ہے اس کا بیانڈ ویجل رینج میں کوئی بھی سانی نہیں ہوگا اور وہی جو ہمارا سو تھٹی ایم کے اے کرافٹ ہے اس کا ویدن ویجل رینج جانے کے جو ڈاگ فائٹ ہوگی اس میں اس کا کوئی بھی سانی نہیں ہوگا اس اے کرافٹ کا ویدن ویجل رینج کومبیٹ میں کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے سو تھٹی ایم کیا ایک کچھ اب جو نئی لانگ رینج کی بیانڈ ویجل رینج ایٹ ویر میسائلز مل گئی ہیں اس کے ساتھ بھی یہ ایک رافٹ اور جدہ پاورفل ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سو سٹی ایم کے ایک رافٹ ہے اس کے جو لائٹرونک وارفر سویٹ ہے ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ویسٹن سسٹم جیسے پاورفل نہیں ہے اور وہیں جو ہمارا رافیل ایک رافٹ ہے اس کا سپیکٹرا الیکٹرونک وارفر سویٹ بہت جدہ پاورفل ہے جس سے یہ ایک رافٹ اگریسیو جیمنگ بھی کر سکتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے ایک رافٹ کسی دوسرے دیش کی ایک گیرز اٹیک کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ان میں ایک طرح کے ایک رافٹ نہیں ہوتے ہیں ان میں بہت سار ایک رافٹ ہوتے ہیں جو کی الگ الگ کام کرتے ہیں ان میں الیکٹرونک وارفر ایک رافٹ بھی ہوتے ہیں دشمن کے جو انٹرسپٹر ایک رافٹ آ رہے ہیں ایڈ فینس سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے بھی اے کرافٹ ہوتے ہیں اور جو ہماری مین سٹرائک فورس ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے بالاکورٹ اے سٹرائک میں بھی دیکھا تھا کہ ہمارے میراج اے کرافٹ الگ تھے اور جو باقی رول وڑے اے کرافٹ تھے وہ الگ تھے اور اس کے ساتھ ہی دشمن کے اے کرافٹ کو چکمہ دینے کے لیے بھی ہمارے کچھ اے کرافٹ ہوتے ہیں جنہیں کی ڈکوئے اے کرافٹ کہہ سکتے ہیں جس سے کہ دشمن کا دھیان بھٹکایا جا سکتا ہے تو اس بڑے سٹرائک پیکج کے جو دو رول ہیں ان میں سے دو رولز ہمارا رافیل اے کرافٹ بہت اشی طرح کر سکتا ہے جو کی جیمنگ مشنز اور سپریشن آف اینیم اے ڈیفنس مشنز جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فرانس کے اے کرافٹ جو کی رافیل اے کرافٹ تھے انہوں نے ترکی کے اے ڈیفنس سسٹمز کو بہت زیادہ چکمہ دے دیا تھا تو ویسا ہی کام ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں اور جو ہمارے سو تھٹی ایم کے اے کرافٹ ہیں وہ دشمن کے اے کرافٹ کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں جس سے کہ ان کے انٹرسیپٹر اے کرافٹ ہمارے مین سٹرائک فورس تک نہیں پہنچ پائیں گے جس سے ہمارا جو بڑا سٹرائک پیکج ہوگا وہ بہت زیادہ مبوت ہو جائے گا اور ہم کسی بھی بالاکورٹ جیسی اے سٹرائک جہاں دوسرے کسی بھی مشن کو بہت آسانی سے کر پائیں گے یہی کارن ہے کہ یہ دونوں اے کرافٹ ہمارے لیے بہت زیادہ گیم چینجر ثابت ہونے والے ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی گر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ جس ویڈیو جائے ہندواندے